فیضانی رمضانی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نظرین ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے دوہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب ہی لگتا ہے ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہی رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میں سر آتی ہے چودہ سو اکدیس ہجری کا ماہی رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتوں والعالیہ کے مدنی مذاکرے آپ دامت برکاتوں والعالیہ کے ہمراہ سہری اور افطاری کے مناظر قبلس افطار اللہ عزوجل کی بارگاہ میں آنسوں اور ہچکیوں کے ساتھ مجات دیکھئے رمضان کی پرکیف یادیں امیر اہل سنت دامت برکاتوں والعالیہ کے ساتھ آشقان رسول نے افطاری کرنے کی سعادت حاصل کی آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں حصول سواب کے لئے نگاہ نیچی کیے ہدھر اگر دیکھیں دیگر باتیں کیے دیگر اشارہ کیے دیگر رکھیں اٹھائیں دیگر سواب کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں حاصل حال کرتے جائیے عبادت کر قوت حاصل کرنے کی رکھاؤں گا سواب کے لئے نٹی کے برکن میں کھاؤں گا اپنی رہا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر غریب السلام کے ساتھ مسلم دعا میں پڑھیں گا شلط والسلام علیکہ رسول اللہ وعبادت کردہ خواہدک کردہ خریب اللہ بسم اللہ 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 عصمه شيء في مرض جنات السماء اللہ وعبادت کردہ والسلام علیکہ بسم اللہ وعبادت کردہ بارکتہ اللہ شلط والسلام علیکہ رمضی اللہ وعبادت کردہ وعبادت کردہ اللہ جنات ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ مادی میں جو تندی 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 حضا مادی میں جو مدی کی تندی 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 محرم ببیر تندی 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 zندی تندی خدا مانتی نینکی ارسو ہے ارسو ہے ارسو ہے خدا مانتی نینکی شکے جانی آرکاری نینکی شکے جانی آرکاری نینکی دن ہے کیسا نینکی شکے جانی آرکاری نینکی دن ہے کیسا دن ہے کیسا نینکی مجھولے نینکی من COME صلاة والسلام علیکہ رسیم اللہ الحمدللہ اللہ 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 سيرا منها الحمدللہ اللہ اللہ اوہ اشمعانا وارغانا وان امان علینا وارغانا الحمدللہ اللہ 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 اطعمل هذا ورزقني من غر غاب من ملن ولكن صلاة والسلام علیک وان نبی اللہ وعبار بقوص وعبار بقوص وعبار بقوص اعود باللہ باللہ السوتان المتزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف اللہ اللہ الحمدللہ اللہ اسمد لن یلد ولم یوند ولم یکن لہی اصر آخد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئے فطر وشمئے لئے سوش بطر شتاء والشمس قلعوذب ربنا دلت عبیر اطرام اللہ وآمنا زمین بصور شمونا العبیر شمونا العبیر نماز ترابی کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات اشارت فرمائے آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والشلات والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ بمشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آدکہ وشحابکہ یا حبیب اللہ شلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آدکہ وشحابکہ نور اللہ چوبہ سو اکتیس سنہ عجری کے ماہرہ مزاری مزارک کی آج نبی طرح بھی پڑھ کر عاشقان رسول اللہ تعقیف میں دعوت اسلامی قبلیغ قرآن و سنتی عالم جیر سنت موری غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوال آپ کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤنی ہے ضرور نہیں بول کرتا پائیں تو پھر ہم میری اصلاح فرمائیں مجھے آئے بائشائے کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ عرقانی سکریہ کے ساتھ مجھو کرتا پائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی مویت سنت الاتکار پھر یہ ارشاد فرمائیں کہ افتاری کے وقت عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب کچھ کھا پی لیتے ہیں تو کھانے پینے سے بلکہ پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر روزہ افتار کرتے ہیں تو یہ فرمائیں کہ یہ افتاری کے دعا ہے یہ کسے پہنی چاہیے کھانے سے پہلے جو دعا پڑھی آتی ہیں اس ہمارے پڑھی آتی ہیں مناجات دعا ہی کو کہتے ہیں ہر ہی نہیں اس میں اچھے باتیں دعا تو عبادت ہے دعا مقفل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے البتہ حدیث مبارکہ میں جو افتار کے وقت دعا کی قبولیت کی بھی اشارت ہے اس زمن میں علی حضرت امام اہل سنت مرانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کی تحقیق یہ کہ اس قبولیت کا وقت جو جو افتار کے حدیث شریف میں بیان کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ افتار کرنے کے بعد دعا مثلا ان کوئی خجور کالی پانی کا غنٹ پی لیا اب جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی تو اس کا مطلب ہر جز یہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ دعا کی مغرب سے پہلے وہ قبول نہیں ہوگی یہ اس مراد نہیں ہے تو حدیث شریف کے تحت جو انا اس کا مراد ہوئے ہیں تو یہ کہ پہلے بھی بیشک دعاگرم وہ افتار کے بعد دعا جو ہم یہ واقعی نفس پر بہت گرا ہیں اور قبولیت کی بشارتیں بھی ہم لوگوں کو ہم دنیا داروں کو گناہ گاروں کو دعا کرنے پر ہم آمادہ نہیں ہو پاتے ہیں ہمارے نفس آمادہ نہیں ہوتا ہم قبولیت میں ہوتا ہے ہم لوگ کھانے پینے میں رہ جاتے ہیں پھل، فرد، کباب، سنو سے جو کچھ آیا بس اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں دعا تو یاد نہیں رہتی اور شاہد روزے کے افتار کی دعا بھی بہت کم کو یاد ہوگی اور جس کو یاد ہوگی وہ بھی شاہد وہ خانوں کے پہلے پہل لیتا ہوتا پہل لیتا ہوتا وہ بھی نہیں یاد آتی ہوگی پہلے بھی نہیں یاد آتی ہوگی بسم اللہ پہلے بھول جاتے ہوتے ہیں اس وقت سارا دن بھوکیاں ہوتے ہیں بھوکیاں پیاسے تو اس لئے وہ بچاروں سے اکثر ید باقی جو اللہ کے نیک بند ہیں محبت والے لوگ ہیں جو آخرت کے تیاری میں مشکل ہیں ان کو یہ خانہ پینا آنے نہیں آتا ہم لوگوں کا آنے آ جاتا ہے اس لئے شاہد بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں دعا بھی کیا یاد رہتی ہوگی اور جو تو کھا کے پھر یا تو گھر میں ہی مغرب پڑھتے ہوں گے یا جو مسجد میں آگئے تو موساف کیے مگر شاہد آجاتے ہیں بہت کمی موساف کرتے ہیں موساف کرنا ضروری ہے جو رماز پڑھ نہیں ہے تو غزہ کا کوئی ضرورہ اگر باپوں میں رہ گیا تو شرشتوں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے حدیف اکمہ کے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسی تکلیف اس طرح کی تکلیف اور کسی شئے سے نہیں ہوتی تو اس لیے مو ساف ہو نظر ہوگی ہے خلال کرے کلیاں کرے اچھی طرح مو کو ساف کرے تو اتنا وقت نہیں ہوتا اتنا وقت نہیں ہوتا نفس اتنی مولت دیتا نہیں کہ اس میں کام وقت لگائیں گے جلدی جو جو نماز پڑھے اور مزید جو کھانا کیونکہ یہ تو کھانے میں شمار نہیں ہوتا حالانکہ کھانے میں شمار ہوتا ہی یہ جو پھل فروٹ کھاتے ہیں نا مگری میں تھان لگاتے ہیں کذاب سمجھے یہ بھی ایک وقت پہ کھانا ہے یعنی کوئی کہے نا کہ میں دو وقت کھاتا ہوں سہری افتاری اور وہ عظام کے وقت بھی وہ ٹھیک تھا وہ تھالوں میں ہاتھ مارتا ہے تو یہ دو وقت کا نہیں ہوتا ہے یہ اس کا تین وقت کا ہوتا ہے تین وقت میں کھایا اس نے اور بیچے رات میں جو کھاتے ہیں چھچڑے چھنے چھٹ کھا رہے بعض لوگ پھلا تین کی چیزیں کھاتے ہیں یہ یوں پھر چار وقت کا ہوں گے مرب وجہ کھانا دو وقت ہوا سہری افتاری میں مرب وجہ بلکہ سہری میں باز لوگ مرب وجہ نہیں کھاتے عام دینوں میں پراتے ملائی اور یہ اندہ آملیٹ وغیرہ شاید سہری میں نہیں ہوتا ہوا آہ ناشتے میں شاید نہ ہوتا ہوا سہری میں پراتے زیادہ کھائی جاتے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ مرب وجہ سے نکال دو تو وہ ایک ہی وقت کا کھانا ہوا ہے اس میں تو بعض لوگ بہت دور ہوتے ہیں اور وہ بھی بھولتے ہیں کہ ہم تو تراؤی کے بعد کھاتے ہیں حالانکہ ان کو ایسا بولانی چاہیے کبھا آپ سوالے کس نے کھائے تھے جنات نے کھائے تھے آپ نے کھائے تھے پھروٹ کس نے کھائے تھا اس میں جو چھولے رکھے تھے وہ کس نے کھائے تھے مٹے مٹے آلو کے سمجھے کس نے کھائے تھے شابنی کھائے تھے یہ دی باتیں بھی کھانا نہیں ہوئے یہ کیا ہوا یہ پینا ہوا چکنا ہوا چرنا ہوا کیا ہوا یہ کھانا ہی ہے کھانے کے زیادہ ہی ہوتا ہے یہ تو تو اس نے یہ کہا نہیں کرے کہ میں تراؤی کے بعد کھاتا ہوں وہ یہ کہتے ان کے لئے بھی کہتا ہوں ماں کو کہتے سنے جاتے ہیں اپنے تراؤی کے بعد حرم سکاتے ہیں تو اس نے پہلے وہ کھا لیا وہ تراؤی میں حضم ہو جائے تو یہ عرص کی شاب یہی علامت ہو کہ حضم ہو جائے تاکہ کھانا مزا ہے تراؤی کے بعد براہ بھوٹ لگے تو یہ رمضان شریف میں ہم لوگ کسر چھوڑتے نہیں ہیں دن میں جو بھوکے ہوتے ہیں روزہ میں تو اس کی کسر جو ہیں وہ سہری افطاری اور بھات کے اندر نکالنے کی پوری ترقیب ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی اکثر ہوگی کہ وہ کسر میں دے جائیں تو پھر بھوک کے جو فوائد ہیں وہ آسل نہیں ہوتے جیسے کہ وہ سومو تسش ہو روزہ رکھو سہتیاب ہو جاؤں سہتیاب ہو جاؤں اسپتالیں بھر جاتی ہیں آخری دنوں میں بھوٹ کلینکوں میں دواء خانوں میں رش ہوتا ہے تو یہ کھانے کی بے اعتدالی جو وہ پھر کان پکڑ کے ڈاکٹروں کے سامنے سر جو آگر بٹھا بیتی ہے ڈاکٹر صاحب میری عیف خراب ہو رہے ہیں یہ بچا لو اب ڈاکٹروں بھی کہاں بولے گا کہ آپ کو کباب سموں سے کیوں کھائے یا مت کھاؤ تو براب اس کباب نہیں جاؤں دوروں میں چلے گئے ہوئے ڈاکٹر تو وہی کامیاب ہے جو بولے کوئی پریز ہی نہیں ہے تو دواء ٹائم کی ٹائم استعمال کرو ڈاکٹر بہت اچھا ہے اللہ تعالی علم ورسول علم قز و جل صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتوں نے قلعہ کے ساتھ سخری کرنے کہ سعادت حاصل کی میز اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول کے رققت و انگیز مناظر دیکھنے میں آئے فیسان رمضان فیسان رمضان فیسان رمضان حسن حال حسول صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کرتے جائے کھانے کے بعد پر وضو کریں گا اول آخر برید السلام کے ساتھ مسلم دیا کریں گا سحری کے سنت ادا کریں گا عبادت پر قضیت حاصل کریں گا پیل گا حسول صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کریں گا پیسروں کی یاد دانی کے لئے وقت پر وقت پر زیر سے دکھیں گا حربوں پر باستی وقت پر سنت کے مطابق دیکھ کر تین انہوں سے چھوٹے میران میں تر اچھے تر ہاتھ سما کریں بسم اللہ 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 جو بجو محس سنجھ کو بچائی آئیلہی ہمار کا ہو جزیزہ آئیلہی ہمار کا ہو جزیزہ آئیلہی میں تانچوں ہمارے ہمار کا ہو جزیزہ آئیلہی 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 موسیقی 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 الحمدللہ اللہ علیہ ہوا اسبغانا واردانا وامعنا ولينا واقبال الحمدللہ اللہ علیہ فتو امانی هذا وارزاکاریج من غير حول من غير حول من غير حول من غير حول صلات والسلام عليك يا نبی اللہ وعناء لك وعشابك يا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل هنا اللہ احد اللہ الشمد من يلد ولم دوند ولم يكن له قزرا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ممینات قریش ممینات جمعت الشتاء والشیط فلوگو ربا هذا البيت الذي اطغمهم من دورك واممهم من صفل صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد ایک ہی تاہیی ہے سرا سنگل بات سنگل بات کے بات سے اپنے زیادہ کیا مرد رجوع پرے پرے آتی ہے جن سے توری موری نور سرے مال موری فرے مجھے جن سے پرے آتی ہے اشیرے پرے آتی ہے مرد رجوع پرے آتی ہے جن سے پرے آتی ہے جن سے پرے آتی ہے لیکن بھی تاری کہتا را ٹوشی vos تاری کہتا را موسیقی 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 اپنی ولاد کی خیرات دے دے میرے پیر کا واسطایا ناری میرے پیر کا واسطایا مسلم آگیا تارتے 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 مسلم آگیا ایس ایم ایس یا فیڈ بے اور مادینی چینل دو پیو پر میل کر سکتے ہیں